ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اسلام اس لئے پیچھے ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں بہت کئے ہوتی ہیں سامراج اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے امریکہ ہے اسرائیل ہے وغیرہ وغیرہ ہیں ہندوستان ہیں یہ سب کیونکہ سازش کرتے ہیں اس لئے ہم پیچھے ہیں ہماری ترقی نہ کرنے کے سبب یہ سازشیں ہیں دشمن تو ہمیشہ سازش کرتا ہے دشمن تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ سازش کرتا ہے مسئلہ یہ سوال یہ ہے کہ ہم سازش کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں ہم اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ہم سازش کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ویسٹرن سکولر ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے اور جو اسلام کے پیچھے رہنے کی وجوہات ہیں اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے عقل کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے عقل کو چھوڑ دیا کیسے ممکن ہے کوئی اپنی عقل کو چھوڑ دے اس لئے کہ انہوں نے دھر علم کو چھوڑ دیا جو در علم سے دور ہو جائے وہ عقل کے ساتھ رہ سکتا ہی نہیں ہے اگر عقل ہو تو ہم کہیں گے رسول خدا کیا ہے مدینہ العلم اس کا دروازہ کتنے دروازہ ہیں اس کا صرف ایک دروازہ ہے وہ دروازہ کون ہے باب العلم علی ابن ابی طالب اگر شہر علم ہے اور جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اسی مدینہ سے ملنا ہے اسی سے ملنا ہے تو پھر تم دروازہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو سب کو سوال ہوگا نا کوئی دروازہ چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو کہیں اور نہیں جانا چاہیے وہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں کہیں اور کیسے لے کے جا سکتے ہیں جب عقل آف کر دیں اگر عقل کو سلک کر لیں اگر آپ سے عقل کو چھین لیا جائے تو ممکن ہے آپ در علم سے بٹک جائیں در علم کو چھوڑیں وہ اللہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کو جو مرضی کریں جن کی عقلوں نے کام کیا انہیں دیواروں میں بھی چنا گیا انہوں نے باب العلم کو نہیں چھوڑا چھوڑا نہیں جا سکتا کیسے ممکن ہے اسی لے اگر آپ قرآن میں بھی فیرعون کا داستان بہت زیادہ آیا ہے وہاں ایک آیت اس طرح بیان کرتی ہے کہ فیرعون نے فسخف قومہ فیرعون نے اپنی قوم کو خفیف کیا بیعقوف بنایا کیوں بیعقوف بنایا اس لئے کہ ان کی عقل کو سلب کیا جب عقل کو سلب کریں گے تو تمام آیات و بیانات کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ کو رد کریں گے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس فیرعون کے پیروکار بنیں گے مزمت کس کی قرآن نے فیرعون کی یا قوم کی قوم فیرعون کی کہ یہ بہت بھری قوم ہے انہوں نے اپنے عقل کو چھوڑ دیا اچھا مسلمانوں نے کیا کیا عقل کو چھوڑ دیا جب عقل کو چھوڑ دیا اور نقل پر بروسہ کیا نقل سمجھتے ہیں اردو والا نقل نہیں عقل کے مقابلے میں نقل یعنی روایت ایک آپ اپنے عقل سے کام لیں اور دوسرا آپ اپنے عقل سے کام نہ لیں بزرگوں نے جو کچھ کہہ دیا گزرشتہ لوگوں نے جو کچھ کہہ دیا کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے جو کچھ کہہ دیا آپ نے سب کچھ مان لیا یہ ہمارے دور میں تو نہیں ہو رہا ایسا کچھ پھر ہم حسینی نہیں ہیں ہم اہلِ بیت والے نہیں ہیں اگر ہم اپنے عقلوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم علم کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہمارے دشمنوں نے کیا ہے انہوں نے عمد سے عقل کو سلب کر لیا شکریہ